اسلام علیکم طلبہ طلبہ ہم دیکھیں گے چیپٹر نمبر سیون فنڈامنٹل پلسٹیپل آف آرگینک کمیسٹری اس میں ہیبریزیشن دیکھیں گے جو کہ ایک بزاتے خود ایک ایمپورٹن لونگ ہے اور اکثر پیپر میں دیکھا گیا ہے The process in which mixing of atomic orbitals having different shapes and energies atomic orbitals atoms کے orbitals جن کی energy different ہوتی ہے اور shape بھی different ہوتی ہے To form hybrid orbitals hybrid orbitals بناتے ہیں with the same shape and energy اور جو hybrid orbital بنتا ہے atomic orbital کے ملنے سے ان کی shape اور energy same ہوتی ہے But different orientation لیکن orientation جو ان کی direction ہے وہ بدل جاتی Is called hybridization According to this the atomic orbitals differing in shapes and energies intermixed to form new orbitals which are called hybrid orbitals According to this according to hybridization process کہہ سکتے ہیں The atomic orbitals differing in action کی shape اور energy جو ہے وہ different ہوتی ہے وہ آپس میں mix ہوتی ہیں اور mix ہونے کے بعد کیا بناتے ہیں Arbitrl بزناتے ہیں No orbital ان کی energy اور shape Energy Same ہوتی ہے Energy shape But ان کی جو orientation ہے وہ تھوڑی سے different ہے تو ان کو hybrid orbitals کہتے ہیں They differ with the parent atomic orbitals They parent atomic orbitals سے differ کرتے ہیں مختلف ہوتی ہیں In shape and possess specific geometry Shape میں وہ different ہوتی ہیں And possess specific geometry اور ان کی specific geometry ہوتی ہے Types of hybridization Types of hybridization depending upon the number and nature of the orbitals participating hybridization Tick place picture fast followers جو کے تین ٹائپس ہیں اس کی SP3 hybridization SP2 اور SP hybridization تو ہم اس کو لمحبہ لمحبہ ڈسٹس کرتے ہیں باری باری سپی تیری ہیبریزیشن پہلے دیکھتے ہیں ان سپی تیری ہیبریزیشن اونلی ایس اینڈ ون ایس اینڈ تیری پی آرپٹرل دیکھیں اس کی ایس پی تیری سے زیارہ ہے کہ ایک ایس اور تین پی آرپٹرل سلائٹری ڈیفرنگ انرجی جن کی انرجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے انٹر مکس ٹو فارم فور ایکوالنٹ آرپٹرل فارم کیا کرتے ہیں فور ایکوالنٹ آرپٹرل ہم نے ہیبریزیشن کے پر ایڈو فائن مین بھی پڑی ہوئی ہے جو جنریٹ ہوتی ہیں ہیبریٹ آرپٹرل ان کی انرجی سیم ہوتی ہے تو ہیبریٹ آٹامیک آرپٹرل ایس پی تیری ہائیبریٹ آٹامیک آرپٹرل سی نہیں کہیں گے آل دیز فور ایس پی تیری ہائیبریٹ آرپٹرل آر ڈی جنریٹ انڈ آر ڈسکریٹ انڈ آر ڈریکٹیڈ ایٹ این اینگل آف ایکسو نو شریہ پانچ ایکسو نو شریہ پانچ کے انگل ہوتا ہے سپیس تو گیو اٹیٹر ہیڈر جمیٹری اور ٹیٹر ہیڈر جمیٹری ہوتی ہے یعنی کہ چار کونے بناتے ہیں تو ون آ کاربن ایٹم فارم سنگل بانڈ بید آدھر ایٹم سنگل بانڈ باندھر ایٹم مستن ہے وہ سنگل بانڈ کے بات کر رہا ہے کریں بھلی ایک سنگل بانڈ بناتے ہیں تو ویسے بھی یہینکل دین پر بھی ذہer میں了خ لیں کہ ایس پی 3 میں سنگل بانڈ ہوگا اور ایس پی 2 جو ہے ایس پی 2 میں ڈبل بانڈ اور ایس پی جو اکیلہ ایس پی ہے اس میں تریپل بانڈ ہوگا تو وینا کاربن ایٹم اچھا یہ مر ہو گیا اب دیکھیں انہوں نے پروسس بتایا کیسے ہوتا ہے جی یہ مارے پاس ایک ایسا ارپٹل ہے تو یہ مارے پاس ایک پی ایکس ہے ایک مارے پاس پی وائے اور ایک مارے پاس پی زیٹ زی ڈریکشن اب یہ تین آرپٹلز پی کے اور ایک ایس کا ہم نے دیفائن بھی پڑھی ہے کہ ایک ایس اور تریپی آرپٹلز انٹر مکس ٹو فارم فور اکولینٹ یا ڈی جنریٹ آرپٹلز جن کو ہم ہائیبرٹ آرپٹلز بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک لوب بنے گی دیکھیں اس نے بارے بار ان تینوں کے ساتھ مکس ہونا ہے دیکھیں جب ایکس ایکسس کے ساتھ مکس ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی لوب بنے گی تو یہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوئے کہ یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کی ایسے اور جب ایکسس کے ساتھ مکس کرے گا تو اس کی ایسے لوب بنے گی تو بائی کے ساتھ یہ تینوں ہو گئے اب جب ان تینوں کو ملا کے ہم کٹھا لکھیں تو یہ ایک ٹیٹر ہیڈی جمیٹری ایک سو نو شریعہ پانچ کے انگل سے اس طرح ہمارے پاس بان جاتے ہیں مثین کے کیس میں اب فارمیشن و مثین اگر دیکھیں دیڈا فارمیشن و مثین دا فور ہائیبرٹ آٹامی آفٹل of کاربن آورلاپ سپریٹلی بدھت وہنیس آٹامی آفٹل آف ہڈوڈوڈن تو فارم فور اکولنٹ سی اچ بانٹ ساہاب لفظوں میں نے بتا دیا ہے کہ کاربن جو ہے نا کاربن فور ہائیبرٹ آٹامی آٹامی آفٹل آف کاربن آورلاپ سپریٹلی بھی فور ہیڈروجن کے پاس ہیڈروجن کے پاس ہیڈروجن کے ساتھ ملے گا تو کتنے ایک کاربن جو ہے وہ چار کاربن کے ہر لیدہ لیدہ ہیڈروجن کے ساتھ ملے گا شیپ cam 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 ایک پلین میں نہیں ہوتے یہ آپ کے سامنے ایک پلین میں تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب فارمیشن آف ایتھین ایتھین کی فارمیشن دیکھیں تو ان ایتھین سی اچھ تھیری سی اچھ تھیری تا ٹو ٹیٹرہ ہیڈرونز دیکھیں یہ پہلے مارے پاس ٹیٹرہ ہیڈرل بنتا ہے یہ ٹو ٹیٹرہ ہیڈرون اچھا تو ٹیٹرہ ہیڈرونز ایچ کاربن آر جوڑے ہوتے ہیں مطلب وہی ٹیٹرہ ہیڈرن جو ہیں وہ ایک ٹیٹرہ ہیڈرل تھا یہ دو ٹیٹرہ ہیڈرونز جڑے ہوتے ہیں فردر ایڈیشن آف کاربن ایٹم ویدہ ایتھین ویچ مین دا ایتھین میچو ان ادھر ٹیٹرہ ہیڈرون یعنی کہ دو ٹیٹرہ ہیڈرن جو ہیں وہ واپس میں جڑے ہوئے ہیں سیگمہ بانڈ کے تیرو ایتھین کے کیس میں ٹھیک ہے تو ایک بانڈ ان کا کاربن کاربن کا آپس میں بانڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہو سنگل بانڈ براتے ہیں سگمہ بانڈ تو ایک ایس پی تھری ایس پی تھری بانڈ ہے اور اسی طرح اس میں ایک قویشن اکثر دیکھا گیا ہے جی فرام ویر ٹی ٹی ٹھیک ت fruition ٹی رات ہو اس کے واپس HTTپ ٹی رات ہو پی سنگبال ٹھیک آ áreas طور contact ٹ ایتھین ٹیДа double amount of energy the excess energy is more than that needed to excite the carbon atom so a tetravalent carbon atom is expected to be more stable than a divalent tetra is more stable than a divalent again sp2 application is sp2 double band دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اکثر بچوں کو یہ پتن چلتا وہ compound دے دیتے ہیں اور آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ compound جو ہے یہ کونس ہے تو عزیر طلبہ طلبات آپ لوگوں نے اس میں band کو ذہن رکھنا ہے کہ اگر single band ہو سب میں تو وہ ہمارے پاس sp3 ہوگا اگر کوئی بھی اس میں double band موجود ہے یا زیادہ double band بھی ہوں یعنی کہ double band ہو وہ اس میں situation ہو الکین ہو تو وہ کس میں آئیں گے وہ sp2 hybridization میں آئیں گے اب mcqs آتی ہے اور اکثر بچوں کی غلط ہوتی ہے تو basic concept یہی یہ دین میں رکھیں کہ اگر double band موجود ہے تو وہ کونسی hybridization ہے sp2 hybridization ہے in sp2 hybridization 1s and 2p orbitals 1s and 2p orbitals نام سی زہر ہے after slightly different energy intermixed to form three equivalent orbitals called sp2 hybrid orbitals atomic orbitals each sp2 hybrid orbitals is directed from the center of an equilateral triangle to its three centers the bond angle between any two sp2 orbitals is 120 bond angle 120 ہوتا ہے اس کیس میں جب یہ بن جاتا ہے نہ بانڈ تو اس کیس میں بانڈ انگل یعنی بھی جو جن کے درمیان میں sp2 hybrid orbital موجود ہو تو اس کا بانڈ کتنا ہوگا 120 کو ہوگا جبکہ ہم نے دیکھا جیس کے کیس میں sp3 میں تو اس میں 109.5 تھا اب یہاں 120 دیا ہوا ہے لیکن water جو کہ ہمارے پاس water جو ہے sont pour 60 70 10 کیسے اس کا بانڈ دیکھتی ہیں sok ہی رہتا ہے اس میں ایک ایسے دو پی ایک پی ایکس پی وائی تو یہ ہمارے پاس تین لوب اس طرح بنیں گی اور ان کو ہم اس پر ٹیچ کریں گے تو ایک سو بیس کے انکل کے ساتھ ٹیچ ہو جائیں گی فارمیشن آف ایتھین یہ ہم نے پہلے متین متین جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں اپنوں کے پاس لیکن اگر اس کیس میں آبٹر یہ جنرل بات کی ہوئی ہے کہ دو پی اور ایک ایسی اس طرح ملتے ہیں تو ایک ایسی سٹرکچر بنتی ہے تو فارمیشن آف ایتھین اندھا فارمیشن آف ایتھین مالکول ثری ایس پی ٹو ہائیبرٹ آر بٹلز آف ایس پی ٹو آر بٹلز آف ایچ کاربن ایٹم آور لیپ سپریٹلی بید ایس پی ٹو آر بٹلز آف این ایڈر کاربن ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں دونوں جو کاربن ہیں دونوں کاربن کے دونوں کے دو لیدہ لیدہ ایچی ہیڈروجن ایٹر کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک آپس میں ملتے ہیں ایک آپس میں کاربن کاربن جو ہیں وہ ان کے پی آر بٹل جو ہے ایک پی آر بٹل جو ہے وہ آپس میں مل جاتا ہے ایک سگمہ بانڈ بنا دیتا ہے اور دو سگمہ بانڈ ایدھر لہذا ہر کاربن کتنے سگمہ بانڈ بنا رہا ہے وہ کہہ رہے کہ اس کی فرائز ٹو وٹ اس کارڈ تھا ہاں یہ اس نے کہا کہ وہ ٹو ہارڈن ایٹم ٹو فارم ثری سگمہ بانڈ تو ثری سگمہ بانڈ ہر کاربن کے ثری سگمہ بانڈ جاتے ہیں تو اسی طرح انہابڈائزڈ آر بٹل آف ایچ کاربن ایٹم ویل ادھر ویل دن آور لیپ اینا پیرلل فیشن ٹو فارم پائی بانڈ تو یہ والے جو ہے نا یہ انہابڈائزڈ ہے یہ آپس میں ملتا ہے اور ایک پائی بانڈ بنا دیتا ہے ایک سگمہ بانڈ اور ایک پائی بانڈ اس کو ہم سنگل سگمہ کو ایسے شو کر رہے ہیں اور یہ ہیڈروجن کے ساتھ سگمہ اور یہ ہیڈروجن کے ساتھ سگمہ لیکن یہ ایک جو پی آر بٹل خالی کھڑا ہے وہ جو پی زی ہے وہ ایک پائی بانڈ بناتا ہے اور وہ آور لیپ کیسے ہوتا ہے اوپر سے اوپر سے اوپر لیپ اور نیچے نیچے اوپر لیپ دکھا دینے تو ایسا چیسے ہوتا ہے یہ جس طرح بنا ہوا ہے اس کو برج سٹرکچر بھی کہتے ہیں یہ لیورس نے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا وہ آپ لوگ بی ایس آنر میں دیکھیں گے تو ایس پی ہیبریزیشن اب اس سے آپ لوگ آئیڈیا ہو گیا کہ اس میں ڈبل بانڈ ہے ایک سگمہ بانڈ اور ایک ڈبل بانڈ تو یہاں ان کو ایک بانڈ اور لگانا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی اور لیپ نہیں کیے باری باری دکھا رہے ہیں یہاں پہ ایک بانڈ ایک سگمہ بانڈ بنے گا اور ایک بانڈ بنے گا ایس پی ہیبریزیشن میں ان ایس پی ہیبریزیشن وان ایس اینڈ وان پی اٹومک آبٹل سلٹلی ڈیفر انرجی انٹر مکس ٹو فارم ٹو ایکویلنٹ آبٹلز کارڈ ایس پی ہیبریٹ آٹومک آبٹلز کام از کام ڈیفنیشن تو آپ لوگ کو ایسے یاد ہو جانے چاہیے اب ابھی میں پوچھنوں تو بتاؤ ایس پی ٹو ہیبریزیشن کیا ہے ہاں وان ایس او ٹو پی مکس ہوتے ہیں اٹامک آبٹلز مکس ہوتے ہیں اور ایکویلنٹ جو ہے نا وہ ڈیجنریٹ ہائیبرٹ آبٹل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں بنتے ہیں تو اپنی ورڈنگ میں اگر آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں نا اپنی ورڈنگ میں بھی تھوڑا سا ملتا ہوتا لکھتے ہیں تو نمبر مل جاتے ہیں نمبر تب کٹتے ہیں جب آپ لوگ کو اس سے پوچھا کچھ چھوڑ جاتا ہے اور آپ لوگ لکھتے ہیں بلکل کچھ اور لکھ دیتے ہیں تو یہ مارے پاس ایس پی ہبریٹ آٹامک آبٹلز ہو گئے اندر ٹو انہبرڈ آئیزڈ آٹامک آبٹلز ٹو پی وائی اینڈ ٹو پی زیڈ آر پرپینڈکولر ٹو دیز ایس پی ہبریٹ آبٹل اب اس میں مارے پاس ایس پی ٹو میں ایک خالی ہوتا ہے پرپینڈکولر یہاں دو پرپینڈکولر آویلیبل ہیں تو یہ کیس میں دیکھیں ایک ایس ایک پی تو یہ ہمارے پاس جو ایک پی ایکس موجود ہے اور ایک وائے اور زیڈ جو ہے اب اس کا اس کا اس کے ساتھ جب ملے گا تو یہ ہمارے پاس ایسے بھی بان سکتا ہے اور ایسے بھی بان سکتا ہے ادھر بھی شیپ بان سکتی ہے یہ ادھر کو بھی بار پونے کسکتا ہے اور اوبرال جب دو ملیں گے تو اس طرح بن جے گی اس کی چکچک دو کاربن ایک کاربن کی ایسے نا دوسرے کاربن کے ساتھ بھی جب ہیٹروجن ملے گا تو ایسے بنائے گا تو یہ ایک سو اسی کے انگل بن جائے گا سیدہ جیس طرح ہے لیکن اگر بات کریں ہم سی سپرماند سی اور ایچ اور یہ ایچ ہے تو یہ اس میں جو بانڈ ہے یہ ایک سو سی کا بانڈ ہے ون ایٹی کا بانڈ انگل بن جائے گا اور فارمیشن ایتھائین ایتھائین کی فارمیشن دیکھیں ایتھائین مالکول is formed when two sp hybridized carbon atoms joined together to form a pi bond by sp sp overlap the other sp orbital is utilized to form sigma bond with one s orbital of hydrogen atom the two unharmonized p orbitals on a carbon atom will overlap separately جو دو p p y اور p z دونوں کھڑے ہیں free perpendicular وہ آپس میں overlap ہو جاتے ہیں تو with the p orbitals of the other carbon atoms to give two pi bonds perpendicular to sigma framework اب یہ جو pi by اور p z ہیں یہ sigma framework جو ایک sigma framework کے یہ کھڑ کھڑا ہے ادھر کو بھی hydrogen sigma framework کس سیڈ پہ ہے ادھر کو بھی تو یہ اس کے پر پینڈی کولر ہوتے ہیں یہ پائی اور p z اور p y کھڑے ہیں اور وہ آپس میں overlap ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایسے overlap ہوں گے یہ اس کے ساتھ overlap ہو گیا تو یہ اس کے ساتھ تو یہ overlapping تو یہ اس طرح جو ہے نا ہمارے پاس formation of pi band دیکھ لیں space feeling model the presence of sigma and two pi bands between two carbon atoms is responsible for shortening the band distance اب یہ reactivity کو اگر ہم discuss کیا ہے ہم پہلے already کر چکے ہیں تو میں نے وہاں بتایا تھا کہ جب triple band بنتا ہے تو is responsible for shortening of band distance band distance کم ہو جاتا ہے جس ورنہ سے اس کی جو reactivity ہے وہ as compared to ethene جو ہے نا وہ ایتھائین کی کام ہوتی ہے اب کچھ مالیکولز ہم ریسکس کرتے ہیں جی مثین میں ٹیٹرا ہیٹرن ہے اس میں ڈبل ٹیٹرا ہیٹرن یعنی بہت دو جوڑ جائیں گے نا دو کاربن دونوں کاربن ٹیٹرا ہیٹرن بناتے ہیں دونوں مل جائیں گے اسی طرح ایتھین میں planar trigonal ہے اور اس طرح ایتھائین میں لینئر ہے تو یہ ایک سو نو شرح پانچ کے انگل ایک سو نو شرح پانچ کے انگل اور یہ ایک سو بیس اور ایک سو سی اور سگما بانڈ اس میں مثین میں فور ہیں اور ایتھین میں سیمن ہے اور ایتھین میں فائیب اور ایتھائین میں تھیر یہ ایم سکوز میں یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں پاس پیپر سے ایک دو ایم سکوز بھی دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں which one of the following is not ہیٹرو سیکلیک کمپاؤنڈ تھیر میں سے ہیٹرو سیکلیک کمپاؤنڈ کون سا نہیں ہے جی تو شوران پائرول میں شوران میں پائرول میں ایس ہے اور فوران میں این اور اور تھائیفین میں سلفر اور انتراسین جو یہ ایک ہیٹرو سیکلیک نہیں ہے ہیٹرو سیکلیک مطلب کوئی کاربا ہیڈروجن کے علاوہ کوئی تھرڈ ایٹرم ہیٹرو ایٹرم موجود ہے تو یہ انتراسین میں یہ جو ہیٹرو سیکلیک نہیں ہے اور ہم اپنے اس ٹاپک کے ریٹی ڈیمز کو دیکھتے ہیں which set of habit orbitals has planar trigonal shape جو ہے مارے پاس ڈی آپشن ایس پی ٹو پلینر ٹرائی انگولر ٹرائی انگولر ذریع بات ہے ہم نے اگر ویسے بھی دیکھیں آپ لوگوں کو دیکھیں ایک ایس اور دو پی تو یہ اس طرح کی شکل بن جاتی ہے تو یہ کیا ٹرائی گونر تین ہے اور جب فور سی ایچ فور کے کیس میں فور ہیڈروجن ہے تو وہ ٹیٹر ہیڈن بنتا ہے اور اگر دیکھیں ایتھائن کے کیس میں یعنی کہ ایس پی ہیبریزیشن میں تو اس کیس میں لینئر بنتا ہے ایک سو سی کے انگل سے تو اس طرح کی ایم سی کوز پیپر میں پوچھے جا سکتی ہیں اس کو یہ نشین کر لیں